بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام معزز ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام نے امہ ہوا کے قائل کرنے پر ممنوع جنتی پل کھا لیا تو اس کا لکمہ بھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا حضرت میکہ علیہ السلام نے پیشانے سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے آدم اور ہوا علیہ السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرت ندامت سے بھاگنے لگے جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا بلاہر حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب درخت کی شاہوں سے الج گئے آپ علیہ السلام کے دل میں فوراں خیال آیا کہ میں عذابِ الہی میں جھکڑا گیا ہوں آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دے درخت نے کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری قیفیت بھی آپ کی طرح ہوگی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے زبان سے الاماہ الاماہ کے الفاظ نکلے خطابِ باری طالع ہوا اے آدم مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو آپ نے سر جھکایا اور کہا یا الہ العالمین میں تسے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں پھر ارشاد ہوا اے آدم کس جگہ ہو ارز کیا الہی درخت اناب کے نیچے ہوں درخت کی شاہوں نے مجھے روک رکھا ہے فرمانے الہی ہوا اے آدم تمہاری یہ پریشانی تمہارے عامال کا انتیجہ ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم اور ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے بعضوں نے زیتون اور خجور وغیرہ بھی لکھا ہے پھر اما ہوا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا اے ہوا کیا سبب ہے کہ تو خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم علیہ السلام کو بھی ورگل آیا ہوا علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے گا مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے ازاد کراؤ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ اطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو ارز کیا اے میرے مالک تو نے مجھے اپنے دست قدر سے پیدا فرمایا اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ بھونگتا تو ملائک کو میرے لئے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بحشت میں سکونت دیتا الہی یہ تمام عزازات جو تُو نے مجھے آنایت فرمائے ایک لگزش پر جو مجھ سے بلکت صادر ہوئی ان عزازات کو ضائع نہ فرما اور اس عادت سے مجھے محروم مت کر حضرت آدم علیہ السلام کی التجاہ کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا میرے بندے کو لے جاؤ فرشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ایک خواستے دوسرے کو پکڑ لیا اور عرض کی ابھی میں تیری جدائی کتاب نہیں رکھتا اور تُو مجھے جنت سے نکال رہا ہے تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا خداون مجھ پر رحم فرما اس عرض داشت پر بھی صرف اتنا حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ترخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے مولا کیا تُو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام میں اللہ عطا کروں گا اور نو علیہ السلام کو توفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشیش فرما پھر بھی سنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی الہی تُو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نصر سے پیدا کروں گا اور اس کے فرزند کو زبیب بناوں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبوط فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا یا الہی تُو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری غریبی پر بخشیش فرما پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ پھر آدم علیہ السلام نے ارز کی اے میرے رب تیرا ایک پیغمبر علیہ والی وسلم ہے جس کو تُو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما چنانچہ حکم ہوا اے فرشتوں اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی بڑھتو کیونکہ اب وہ میری بارگاہ میں ایسے شفیق کو لائیا ہے تو اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا اے آدم ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنی کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقیام کرو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا مجھے دوبارہ بحشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی چنانچہ قرآن پاک کی صورت البکرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے علا کر دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب تمہارے لئے زمین میں ہی موینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے آجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی بے شک وہی توبہ قبول فرمالے والا مہربان ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوسری ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سورة البکرہ آیت نمبر چھتیس تا انتالیس یوں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام روانہ ہوئے آپ نے جبرائیل سے پوچھا مجھے کہاں لے جارہے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جہاں جس مٹی سے آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پوچھا آرزی یا مستقل جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے علم میں نہیں ہے پوچھا وہاں میرا رفیقے تنہائی کون ہوگا کہا وہی جس کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے پھل کھایا تھا پھر یہ کافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنہ کے مقام پر اتارا گیا ابن ابی حاتیم اور حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں حضرت ہوا کو شہر جدہ میں ابلیس کو بسرا میں اور سامب کو اسفہان میں اتارا گیا تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دئیے تو آپ علیہ السلام نے کسر سے گریہ زاری کی اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا جب جانوروں کے گھڑو جمع ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام گردن ڈالے مصروف گریہ تھے تمام جانور واپس چل دئیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عطابِ الٰہی میں گرفتار نہ ہو جائیں اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی سطر پوشی کر رہے تھے اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خوشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے ان خوشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں پر اثر انداز ہو گئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا جس سے مختلف قسم کی خوشبوں میں مثل المشک، امبرو اود آتی رہیں گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا تھا دعا ہے اللہ کریم ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں سے شیئر کریں جزاک اللہ خیر